موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نصیم المدنیہ فضہ اللہ وکیل کلیت شریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفرات فیضی حفظہ اللہ آج ایک انتہائی اہم اور نئے عنوان کے ساتھ ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں عنوان ہے زکاة زکاة چونکہ دین کا بہت اہم جز ہے اور ہمارے دین کی بنیاد ہے یہاں جو یہ موضوع چھیڑا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکاة نکالتے ہیں سو اس لیے ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ رمضان کا اور زکاة کا آخر کیا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے یہ سوال لے کر کہ ہم حاضر ہوتے ہیں فضیلت الشیخ سرفرات فیضی حفظہ اللہ کے پاس شیخ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ رمضان اور زکاة کا کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ اصولاً تو جو شریعت کا حکم ہے اس حکم کے اعتبار سے تو زکاة کا رمضان سے باقیدہ کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو نقدی میں زکاة ہوتی ہے اسی طرح مال تجارت میں جو زکاة ہوتی ہے تو اسلام میں جو زکاة کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مال آپ کے پاس آیا نصاب تک اور پھر وہ ایک سال آپ کے پاس رہا یعنی آپ کی سیونگ پر زکاة لگتی ہے زکاة جو ہے وہ آپ کی انکم پر نہیں لگتی ہے آپ کی سیونگ پر لگتی ہے تو جو آپ کی سیونگ ہے جب اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اسطلاح میں حولانِ حول حولانِ حول کہتے ہیں اسطلاح عربی اسطلاح میں تو وہ ایک سال گزر جب بھی گزرے گا آپ پر زکاة واجب ہو جاتی ہے تو اصل یہ ہے کہ جہاں پر ایک سال گزر گیا وہاں زکاة واجب ہو گی وہ رمضان کا مہینہ ہو شعوال کا مہینہ ہو شعبان کا مہینہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ اگر یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ہے سال گزرنے سے پہلے ایک آدمی اپنی زکاة دینا چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ یہ بابرگت مہینہ بھی ہے اور پھر یہ کہ جن مسارف میں زکاة دی جاتی ہے خاص طور پر جو ادارو اگرہ میں زکاة دی جاتی ہے تو وہ کیونکہ وصول کرنے کے لئے رمضان ہی میں آتے ہیں یا دوسری بھی جو تنظیمیں ہوتی ہیں رفاہی تنظیمیں وہ بھی عام طور پر رمضان میں ہی وصول کرتی ہیں تو آدمی یہ سوچے کیونکہ رمضان کا مہینہ مستحقین تک پہنچنے کے لئے اس میں آسانی ہے اور بھی وہ برکت والا مہینہ ہے تو سال گزرنے سے پہلے ہی اگر وہ زکاة دے دینا چاہے یہ بھی سال تو نہیں ہوا لیکن میں ابھی زکاة دے دیتا ہوں تو جو زکاة ہے وہ ایسی عبادت ہے جس میں تعجیل جائز ہے یعنی وقت سے پہلے اس کو دیا جا سکتا ہے ہر عبادت میں یہ نہیں ہوتا نا جیسے فجر کی نماز ہے تو آپ نماز سے پہلے اسے وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن زکاة میں تعجیل کی جائزت ہے یعنی وقت سے ہونے سے پہلے آپ دے سکتے اس کا وجوب کا وقت نہیں ہوا لیکن آپ اس کو دے سکتے رمضان میں نہیں کر سکتے جب رمضان آئے گا تب ہی آپ کو روزے رکھنے تو زکاة ایک ایسی بات ہے جو وقت سے پہلے ادا کی جا سکتے تو کوئی یہ سوچ کر کے اگر رمضان میں دے دے اور جیسا کہ ہمارے یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ جائز ہے سہولت کے اعتبار سے بھی اور رمضان برکت والا مہینہ اس حساب سے بھی بعض ایک صحابہ کے آثار بھی ملتے ہیں حضرت عثمان کا ایک اثر ہے شیخ علبانی نے ارواہ میں اس کو صحیح کہا ہے رمضان کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے زکاة کا مہینہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحابہ کے بھی معاشرے میں عام طور پر رمضان میں زکاة دی جاتی ہے بعض روایتوں میں شابان کا بھی لفظ ہے کہ شابان میں زکاة دیتے تھے وہ غالباً اس میں بھی یہ تصور ہوتا تھا کہ جو ہے رمضان آنے والا ہے تو فقراء کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ رمضان میں خاص طور پر پوری ہو جائیں تو دینے میں تو کوئی حج نہیں البتہ ایک بات کا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ مان دیجئے کہ رمضان ابھی نہیں آیا ہے اور سال پورا ہو چکا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے آپ کو زکاة دے دینے سال پورا ہونے پر آپ کو زکاة دینے سال پورا ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اب رمضان دو مہینے بعد آنے والا ہے تو میں روک جاؤں دو مہینے روک کر کے رکھے کہ میں دو مہینہ بعد دوں گا اس کی اجازت نہیں ہے سال پورا ہونے سے پہلے پہلے یا سال پورا ہونے پر اس کو زکاة دے دینی ہے زکاة رمضان میں اچھا ایک بات اس میں اب بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ناظرین کو بھی میں یہ واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان کی زکاة نکلتی ہے وہ جمع کر کے الگ کر دیتے ہیں دیتے نہیں ہی مستحق کو الگ کر دیتے ہیں پھر سال بھر میں وہ تقسیم کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے جس زکاة پر آپ کا سال پورا ہو چکا ہے وہ آپ کو فوری طور پر نکال کے مستحق تک پہنچانی ہے یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے نکال کر کے الگ رکھ دی ہے اور پھر آپ سال بھر میں خلچ کرتے رہتے ہیں جس پر سال پورا ہو چکا ہے وہ آپ کو اسی وقت نکالنی ہے ہاں البتہ اگر سال پورا نہیں ہوا یہ آرہا اگلے سال کے آپ زکاة ابھی سے نکال کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیتے رہیں کہ ٹھیک ہے میں رمضان میں لاشت آخری حساب کر لوں گا کہ میرا کتنا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن یہ جو لوگوں میں ایک معمول بن گیا ہے بہت سار لوگوں کو میں جانتا ہوں خاص طور پر کاروباری لوگوں کو کہ اگر مان لیجئے اخلاق ان کی زکاة نکل رہی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں الگ کر دیتے ہیں الگ کرنا زکاة نکالنا نہیں ہے مستحق تک پہنچانا زکاة نکالنا ہے تو الگ کر کے آپ رکھ دیں اور سال پورا ہو چکا ہے اور آپ نے مستحق تک وہ زکاة نہیں پہنچائیے تو آپ گنے گار ہوں گے جی جی خزاک اللہ خیر لکڑا صاحب ابھی شیخ صرف راز نے یہ بات جو کہی کہ تاخیر مطلب نہیں کر سکتے زکاة میں یعنی کہ زکاة کا وقت ہو گیا ہے اب وہ رمضان کی وجہ سے دو مہینہ تین مہینہ تاخیر نہیں کر سکتا مجھے اس میں آپ سے یہ جاننا ہے کہ اگر اس کا وقت ہو گیا رمضان سے تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے اور مستحقین بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اس کے جہاں رہتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے مستحقین زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور زیادہ محول ملے گا دینے کا اور رمضان ایک برکت والا مہینہ بھی ہے اس نیت سے وہ رمضان میں دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جیسا کی شیخ صرف راز نے فرمایا کہ زکاة کا در حقیقت رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ زکاة کا تعلق اس کے وقت سے ہے اس کا وقت یا تو سال گزرنا ہے یا اسی طرح سے جو زمین سے نکلنے والے غلے ہیں اس میں جس وقت غلہ نکلے وہ وقت ہے یعنی اس کا تعلق وقت سے ہے رمضان سے نہیں ہے اگر آپ وقت سے پہلے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں آپ کا جو سوال ہے تاخیر کا کہ زکاة واجب ہو گیا نکال کر کے ہم نے رکھ دیا اس کو پہنچایا نہیں کہ جب رمضان آئے گا تو مستحقین نہیں پہنچایا بھی لیکن اتنے مستحقین ہیں نہیں جتنی ضرورت ہوئی دیا زکاة نکالنے کے بعد اپنے پاس اس کو رکھے رہنا صرف ایک صورت میں جائز ہے جب کی کوئی مجبوری ہو مجبوری کئی طرح کی ہو سکتی ہے آپ کو اس کا کوئی مستحق وہاں پر نہیں مل لہا ہے یا جو ہے مستحق ہے آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شہر میں ہیں کم ہے تو جتنے ہیں تو مان لیجئے کم ہے تو ان پر آپ کو پہنچا دینا ہے ہاں بالکل جیسے دیکھئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو زکاة ہے ایک مستحق کو کتنا دیا جائے گا اس میں راجح قول کے مطابق ایک مستحق کو ایک سال کا اس کا نفقہ دیا جائے گا زکاة سے تو اگر آپ کا مالی یہ دس مستحق ہیں جہاں پر آپ ہیں اور آپ کا جو زکاة ہے وہ سب کو کور کر لے جا رہا ہے یا اس سے کم پڑ رہا ہے کم پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا سب میں اور سب کو کور کر لے رہا ہے ایک سال کا آپ نے سب کو نفقہ دے دیا اس کے بعد بھی بچ رہا ہے اور جو مستحقین ہیں دوسرے وہ دور ہیں وہاں تک آپ ٹائم سے اس وقت فورا نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا سا تاخیر کرنے میں لیکن اگر مستحقین تک آپ کی پہنچے تو آپ کو فورا دینا ہے کوئی سے آج جو دور ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا دور ہے بہت آسانی سے جی کسی کو آپ اخیل بنا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں تو مناسب ہی ہے کہ جیسے ہی زکاة نکلے آپ فورا اس کو اس کے مستحقین تک تو ناظرین آپ نے جانا کہ زکاة کا تعلق جو ہے رمضان سے کچھ بھی نہیں ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اس کے وقت سے ہے البتہ کوئی جلدی اپنی زکاة دینا چاہتا ہے تو یہ ہے رمضان سے اس کا تعلق اور تاخیر جو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے یعنی جب وقت ہو جائے گا تو دے دے گا لیٹ کر کے اس کو رمضان تک گھسیٹ کر کے لانا یہ درست نہیں ہے آپ نے اس کو سماعت فرمایا کہ اصناف زکاة جس کو کہتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکاة دیکھیں اس سوال پر آنے سے پہلے ایک بہت ضروری چیز ہمارے ناظرین کو سمجھ لینا بہت اہم ہے ان کے لئے جس میں بساوقات کنفیوزن ہوتا ہے چونکہ ہم صدقہ زکاة صدقہ زکاة اس طرح سے بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے مراد وہ زکاة ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے اور واجب زکاة کے لئے چند قسم کے اموال ہیں جن کا ابھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اور جو صدقہ ہوتا ہے عام طور سے فقہ کی اسطلاح میں یا علماء کی اسطلاح میں جو صدقہ بولا جاتا ہے اس سے صدقت تتوو نفلی صدقہ براد ہوتا ہے جو کی واجب نہیں ہے آپ کسی غریب مسکین کو آپ نے کچھ دیا روپیہ پیسہ کھانا کپڑا ایسے ہی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے یہ صدقہ ہے نفلی صدقہ حالانکہ صدقہ کا لفظ فرض زکاة کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا یعنی نفلی صدقہ فرض صدقہ یہ کہہ جائے تو گویا کی صدقہ کی دو قسمیں ہیں ایک نفلی صدقہ اور ایک فرض صدقہ تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے یہ فرض صدقہ کے بارے میں ہے جس کو کی عام طور سے ہم زکاة سے تعبیر کرتے ہیں تو جو زکاة کن چیزوں میں فرض ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں تو کیا ساری چیزوں میں زکاة فرض ہے زکاة چار طرح کے اموال میں فرض ہے زکاة چار طرح کے اموال میں فرض ہے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور اس کو ضبط کریں تاکہ آئندہ ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال نہ آئے کیونکہ ان مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کی جاتے ہیں چار طرح کے ایسے مال ہیں جن میں زکاة فرض ہے اور ہر مال میں الگ الگ شرطیں ہیں اور ان کے جو ہے الگ الگ ان کی مدتیں اور الگ الگ نصاب ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کریں گے پہلی قسم جو ہے جانور معاشیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں جانور ایسے جانور جو سائمہ ہوں عربی میں جو لفظ استعمال ہے سائمہ سین سے سائمہ سائمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے جانور آپ نے پال لکھے ہیں کہ ان کو آپ چراغاہ میں لے جا کر کے چراتے ہیں اگر آپ ان کو گھر پر لا کر کے کھانا کھلاتے ہیں چارہ کٹ کے تو سائمہ نہیں اس کو معلوفہ کہتے ہیں یعنی جو فارمنگ سسٹم جیسے ہیں جی تو سائمہ جو چراغاہ میں چرتے ہیں پورے سال یا سال کے بیشتر حصہ جو چراغاہ میں چرتے ہیں ان پر زکاة ہے وہ چراغاہ کسی کی بھی ہو چراغاہ دیکھئے جہاں پر اسلامی حکومتیں جنگل ہے جہاں پر اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی باقاعدہ چراغاہ کی تحدید کی جاتی تھی اس میں عوام الناس اپنے جانوروں کو چرائے کرتے تھے اگر اس کا اپنا کوئی کھیت ہے اس میں اس نے چراغاہ بنائے ہوئے تھے کوئی حرد نہیں تب بھی وہ سائمہ ہی مانے جائے گا اپنا کھیت اگر ہے تو اپنے کھیت کے مطلب یہ ہی ہوا کوئی ایسی زمین ہو دو شکلیں ہیں ایک اس کی خالی زمین پڑی ہوئی ہے اور قدرتی طور پر وہاں گھاس نباتات اگی ہوئی ہیں ایک یہ شکل ہے اور ایک یہ شکل ہے کہ اس نے کھیت کا کچھ حصہ اس نے خود سے اگایا پانی چلایا وہ ایک چراغاہ ہے دیکھیں یہاں پر مراد وہ عام چراغاہ ہے جیسے جنگلات ہیں یا حکومت نے کوئی چراغاہ مقرر کر رکھی ہے وہ اگر وہ ان کے لئے گھاس اگا کر کے ان کو کھلاتا ہے لف کہتے ہی ہیں عربی میں چارہ چارہ وہ اگا کر کے ہی کھلائے گا چارہ تو اس کو معلوفہ کہتے ہیں لیکن وہ دوسری شکل اگر ہو گئی کہ مطلب اس کی زمین کھالی پڑی اور قدرتی طور پر وہاں ہو رہا ہے تو سائمہ ہے ایک اور چھوٹی سی بات یہاں جان لیں کہ جانور میں دو طرح سے زکاة ہوگا ابھی جس کا ذکر آئے گا تجارت کا آپ نے وہ جانور تجارت کے لئے پال لکھے ہیں یا جیسے عام طور سے جانور دودھ وغیرہ کے لئے جو پالے جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے پال لکھے تجارت کے لئے ہے تو الگ حکم ہے جس کا کیا بھی ذکر آئے گا اور یہ جو جس کا ذکر اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ تجارت کے لئے نہیں جیسے جانور عام طور سے لوگ پالتے ہیں ہزار دو ہزار ان کے پاس مال کے طور پر تو ہم اس میں زیادہ وقت نہیں لیں گے جانور کے مسئلے میں کیونکہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے جو کم پیش آتے ہیں ہمارے یہاں ہمارا وقت اس میں جائے گا ہم ان مسائل پر آتے ہیں جو زیادہ پیش آتے ہیں ہمارے یہاں تو پہلی قسم ہے جانور اور اس کے کچھ شرائط ہیں جن کی تفصیلات میں ہم اس وقت نہیں جانا چاہتے ہیں دوسری چیز دوسری قسم مالکی جس میں زکاة واجب ہے وہ ہے نقدین عربی میں نقدین کہتے ہیں سونا چاندی سونا چاندی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی ہی کو کرنسی کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا وہی قیمت تھی اب اس زمانے میں جو روپیہ پیسہ ہے وہ سونا چاندی کی جگہ لے لے گا تو گویا کی دوسری قسم ہوا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی تیسری قسم ہے جو وہ چیزیں وہ غلے یا فل جو زمین سے اگتے ہیں وہ غلے یا فل جو زمین سے اگتے ہیں ان کے بھی اپنے شرائط ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ابھی آئے گا سوالات میں چوتھی قسم ہے تجارت کا مال تجارت کا مال کوئی بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے جانور ہی ہو جیسے بہت سارے لوگ تجارت کے لیے جانور آتے ہیں کسی بھی اس میں گلہ بھی آ سکتا ہے کسی بھی ترہ کی کوئی تجارت ہے تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہے اور مال میں مال ہو جانور ہو کوئی بھی چیز ہو کپڑا ہو زمین ہو گھر ہو گاڑیاں ہو کوئی بھی چیز جو تجارت کے لیے ہے اس میں زکاة واجب ہے تو یہ چار طرح کے اموال ہیں ایک تو جانور ایک سونا چاندی جس میں بھی روپیہ پیسہ کو بھی ملائے جائے گا اور تیسرا جو ہے خارج من الارض جو زمین سے غلہ اور فل وغیرہ نکلتے ہیں وہ اور چوتھا اور عدد تجارہ اس کو بولتے ہیں یعنی تجارت کے مال یہ چار طرح کے اموال ہیں جن میں زکاة واجب ہے اور ان چاروں طرح کے اموال میں زکاة نکالا جائے گا کس طرح سے زکاة نکالا جائے گا نساب جس کو کہتے ہیں جس کو نساب کہتے ہیں اور ہول گئتے ہیں جو ہمارے ناظرین کو جن باتوں کی زیادہ ضرورت ہے مثلا روپیہ پیسہ ہے یا اسی طریقے سے سونا چاندی ہے اور اسی طریقے سے زیورات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے سب سے پہلے روپیہ پیسہ پر بات ہو جائے روپیہ پیسہ جیسا کی میں نے ارض کیا کہ روپیہ پیسہ اس زمانے میں قیمت ہے ہم اس کے ذریعہ سے کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں یعنی اسی کا قائم مقام ہے سونے چاندی کا تو یہ سونے چاندی کا قائم مقام ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سونے چاندی کے اندر زکاة نکالنے کا طریقہ جانے جب اس کا طریقہ جان جائیں گے تو آٹومیٹکلی روپیہ پیسہ کا جان جائیں گے تو سونے چاندی کے اندر زکاة واجب ہے سونے اور ایسا نہیں ہے دیکھئے اسلام میں جو نظام ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا سونہ ہے تو آپ کو فورا زکاة دینا ہے کچھ اس کے لئے شرائط ہیں کہ سونے کتنا ہو تو آپ کو زکاة دینا ہے اور کب دینا ہے سونے حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیس مسکال سے کم ہے تو زکاة نہیں ہے اگر بیس مسکال آپ کے پاس سونہ ہے تو اس میں زکاة واجب ہے یہ ہم اس وقت مقدار کی بات کر رہے ہیں کتنی مقدار میں ہے یہ بیس مسکال بیس مسکال نہیں ہے بیس مسکال آج کے اعتبار پر جی بلکل میں بتاتا ہوں بیس مسکال یہ اس زمانے کا پیمانہ ہے جس کو کس وقت میرے خیال سے شاید ہی عوام الناس میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے بہت کوئی بھی جانتا ہوں بس بیس مسکال کو ہم موجودہ وزن سے اگر ٹولیں گے تو پچاسی گرام اس کا وزن ہوگا پچاسی گرام اس کا تقریباً میرے خیال سے ایک مسکال کا سوا چار گرام ہوتا ہے سالے آٹھ تولہ پچاسی گرام بنے گا تولہ کہنے سے بھی تھوڑا سا کنفیوزن ہوتا ہے اس لیے کہ کہیں پر دس گرام کا تولہ ہوتا ہے کہیں پر اس سے زیادہ کم کا ہوتا ہے تو ہم گرام ملیں جو کی پوری دنیا میں چلتا ہے تو پچاسی گرام کا بیس مسکال ہوتا ہے گویا کہ آپ کے پاس اگر پچاسی گرام سے کم سونا ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو آپ پر زکاة واجب ہے اب سوال ہے کہ کتنا واجب ہے اور کب دینا ہے دو سوال ہے کتنا واجب ہے ربول اشر واجب ہے ربول اشر کا مطلب ہوتا ہے ڈھائی فیصد دھائی فیصد جو کی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے دھائی فیصد پچاسی گرام کا دھائی فیصد آپ پر واجب ہے 2.5% 2.5% آپ پر واجب ہے اگر پچاسی گرام یا اس سے زائد جتنا بھی سونا ہے سب میں 2.5% جو ہے زکاة واجب ہے گویا سونے پر قیاس کر کے روپے پیسے کی بھی زکاة نکالیں گے جی بالکل اس پر آتے ہیں پہلے آپ نساب جان لیں اور کب نکالنا ہے تو یہ تو مقدار ہو گئی کہ کتنی مقدار ہو جائے تب آپ اس دائرے میں داخل ہوں گے کہ اب میرے اوپر زکاة واجب ہو گیا پچاسی گرام سونا یا اس سے زیادہ سونا ہو تو آپ پر واجب ہے اور 2.5% واجب ہے چاندی پر آتے ہیں چاندی کب واجب ہو گا یہ بھی نہ سال بھر ہاں بلکل دونوں کا چونکہ مدت ایک ہے اس لئے دونوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کو ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ اگر چاندی میار نہ ہو تو ہم آگے بڑھ جائیں نہیں بلکل چاندی میار ہے چاندی میار ہے چاندی جو ہے دو سو درہم چاندی سے کم ہے اگر آپ کے پاس تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے حدیث کے اندر ہے پانچ اوکیا کا دو سو درہم ہوتا ہے اور دو سو درہم کو اگر ہم موجودہ وزن میں تولیں گے تو یہ پانچ سو پنچانوے گرام تقریباً بنے گا گویا کہ پانچ سو پنچانوے گرام سے کم اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے اور پانچ سو پنچانوے گرام یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکاة واجب ہے ڈھائی فیصد جیسا کہ ہم نے سونے کے بارے میں کہا سونا اور چاندی دونوں میں ڈھائی فیصد ہے اب کب دینا ہے جب ایک سال گزر جائے مالی جی آج ہم نے سونا خریدا یا چاندی خریدا آج کی تاریخ سے ہم شمار کرنا شروع کریں گے اور پورے سال ضروری ہے کہ وہ نساب سے کم نہ ہونے پائے پچاسی گرام سے کم سونا نہ ہونے پائے اور پانچ سو پنچانوے گرام سے کم چاندی نہ ہونے پائے سال کے درمیان میں اگر ہم نے اس میں سے کہیں خرج کر دیا اور کم ہو گیا تو خلاص وہ ہاں ٹوٹ گیا سلسلہ ہو پھر جب دوبارہ پورا ہوگا وہ پچاسی گرام یا پانچ سو پنچانوے گرام تو دوبارہ سے نیا سال شروع ہوگا اچھا خریدنے سے شروع ہوگا جیسے مان لی جی کہ میرے پاس ایک لاکھ رکھا ہوا ہے چھ مہینے سے اور ایک اس چھ مہینے کے بعد میں نے ایک لاکھ کا سونا خرید لیا تو جوڑیں گے اس وقت سے جب میرے پاس ایک لاکھ آیا تھا جس پیسے سے آپ نے خریدا ہے اس پیسے سے جوڑیں گے اس پیسے جوڑیں گے بلکل کیونکہ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں اگر مان لے جیسے سونے میں زکاة نکالنا ہو تاب ہی تک تو پیسہ رکھا ہوا تھا اب ہم جو وہ ہے خرید لیا تو سونے میں تبدیل ہو گیا تو کیا سونے کی زکاة ایک تو ہے کہ سونے پر قیاس کر کے پیسے کی زکاة نکالنا روپئے کی زکاة نکالنا ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہے کہ سونے ہی کی زکاة نکالنا دونے فرق نہیں ہے Japan یہ ہے جیسے کسی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے سونا ہی اب ہم سونے ہی میں سے زکاة نکالیں سونے ہی کو زکاة میں نکالیں ہم اس کو کنورٹ نہ کریں پیسے میں ہم سونے ہی کو زکاة نکالیں ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہے کہ ہم کو سونے پر قیاس کر کے روپے کی زکاة نکال لی ہیں یعنی آپ کے پاس سونا ہے لیکن چونکہ جیسے مان لیجی آپ کے پاس بسکٹ ہے سونے کا اب اس میں دھائی فیصد زکاة واجب ہو رہا ہے تو اس کو توڑ کے کیسے نکالیں گے اتنی مقدار آپ دیکھیں کہ دھائی فیصد جو اس میں سے نکل لائے اس کی قیمت کیا بنے گی آپ پیسہ نکال لائے اب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ میرے پاس آج ہے پانچ مہینے کے بعد میں نے اس ایک لاکھ کا جو ہے سونا خرید لیا سونا خرید لیا تو اب وہ سونا ہو گیا اب ہم کو ماللے جی کیے کہ وہی لفظی طور پر کہ سونے میں زکاة نکالنا ہے ماللے جی ہم کو ہم اسی سونے میں چونکہ یہ سوال تھوڑا سا آپ نے پہلے کر لیا ورنہ اس کی ضرور نہیں پڑتی ہم نے سونے چاندی کا زکاة ہم نے جانا کہ کتنے میں ہے اور کتنا ہے اور کب ہے ٹھیک ہے اب پیسے پر آتے ہیں پیسے کو ہم نے کہا کہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے تو اگر جب ہمارے پاس آج کی تاریخ میں مال لیجیے اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پیسے سے ہم پچاسی گرام سونا یا پانسو پنچانبے گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو گویا کہ ہمارا وہ پیسہ نساب کو پہنچا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ سونے سے بھاو لگائیں گے اس کا کہ چاندی سے یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن احوت یہ ہے کیونکہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ چاندی سے قیمت لگائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس آج کی تاریخ میں اگر اتنا پیسہ آیا جس سے آپ پانسو پنچانبے گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو گویا کہ آپ مالک ہو گئے نساب کے اب آج سے آپ اس پیسے کا اکاؤنٹ شروع کریں گے سال بھر انتظار کریں گے اس پورے سال کے دوران آپ کا وہ پیسہ نساب سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر مالی یہ آپ نے کہیں خرج کر دیا تھوڑا سا نساب سے کم ہو گیا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا اگر وہ سال بھر وہ پیسہ آپ کے پاس موجود رہا جب سال یا اسے پھر آتے گیا اس میں اور بڑھتا گیا تو جب سال پورا ہوگا تو آپ اس پیسے میں سے کتنا نکالیں گے دھائی فیصد یہ ناظرین کو بات سمجھنی چاہیے اچھے سے کی جو ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے فیٹ کرنسی تو اس کی جو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے تو وہ اصلا یا تو سونے کا بدل ہوتا ہے یا تو چاندی کا بدل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھی یہ بات پتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے دنیا کو یہ بات پتا ہے کی وہ جو نوٹ ہے اصل میں اس نوٹ کے کاغذ کی ویلیو نہیں ہے بلکہ وہ کسی چیز کا بدل ہے تو وہ کس چیز کا بدل ہے وہ سونے کا بھی بدل ہے اور وہ چاندی کا بھی بدل ہے لہٰذا وہ ایک طرح سے سونا بھی ہے اور ایک طرح سے چاندی بھی ہے تو اگر وہ چاندی کے نصاب تک پہلے پہنچ گیا یعنی آپ کے پاس اتنی رقم آگئی جس سے پانسو پنچانوے گرام آپ چاندی خرید سکتے ہیں تو گویا کہ آپ کے پاس پانسو پنچانوے گرام چاندی رکھی ہے اور اس پر سال پر گزر جائے تو آپ کو زکاة دینی ہے اور اگر اتنی رقم ہے کہ آپ سونا اس سے خرید سکتے ہیں تو فیس ہمجی آپ کے پاس وہ سونا رکھا ہوا ہے اور اس کی آپ کو زکاة دینی ہے جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا و بارکہ فیکم اللہ تبارک و تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین یہ گفتگو ہو رہی تھی زکاة کے حوالے سے اور اس حوالے سے اصناف زکاة پر گفتگو ہو رہی تھی یعنی کن کن چیزوں میں زکاة واجب ہے تو اس سلسلے میں سونے کی اور چاندی کی اور اسی طریقے سے روپے پیسے کی بات مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی باقی جو باتیں ہیں اور دوسری مجلس جو آنے والی ہے اس مجلس میں ہم جہاں یہ بات کریں گے کہ زکاة کا ہمارے معاشی نظام سے کیا تعلق ہے وہیں یہ بھی بات کریں گے کہ جو باقی اصناف ہیں ان میں کس طرح سے زکاة نکلے گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہے ہیں آئی پلس ٹی وی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں توسنگا توسنگا توسنگا